علامہ اقبالہ کہنے کے کافر کی موت سے لرستہ ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر علامہ اقبالہ کہنے جڑا کافران دی موت کینویں ڈردے ہو میں رسول اللہ دے دین دے دشمن ابو سر لحامن کینویں ڈردے ہو میں جنہ کینو موت کینو خوف کھان دے ہو میں حضرت مولانا احمد اللہ شاہ مدرہ سی نور اللہ مرکدہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا جڑا انگریز ہی نا انگریز نے آپ دا سر جو بلے کٹا دے آٹھ ڈی دے لے دے چوک دے اندر لٹکا رہی آپ دا سر آٹھ ڈی دے آٹھ ڈی آپ دے سر دے اندر ہو جڑی آپ دی گردن لٹکیو یہی نا ہوں دے جو خون ٹپک دا رہی آئی آٹھ ڈی لگا تار خون باندھا رہی آ سارے بزرگوں نے لکے بھی او خون باوان دی بجائی ہے دے موت دے خوف کینو انسان دا خون جم بیندھے مجرمین تھی بیندھے لیکن سارے بزرگن جنہ دین دی خادر آپ بڑا سب کچھ قرمان کی دا لیکن موت دا خوف کینو انسان وڈیریاں سرداراں ظالمان بدماشاں حیاشاں دے خوف محمد اربی دی غلامی لوڈی کھڑے تھی گئیں خوضور تر دین تر دك دستہ چھوڑ دی امریکہ دے خوضور تی غلامی دی چھوڑے تی کر ران مران نواز محلط لکے اور اَررادرgaryا اُتُو گھیندے تلے تک سارا سودی نظام ہے حضور نے فرمائے جڑا بندہ سود ہے ایک روپیا کھاندے ایک درم کھاندے حضور نے فرمائے وہ بندے کیوں پھیڑائے جڑا بندہ اپنی مانا چھتی بار زینا کرے جڑی قوم سود دے گاروبار کرے اُتھا رب دے رحمت اللہ نہیں آسکتے پاکستان بڑا حضور دے نہ دیا ایک قلمے دے نہ دے سارے بزرگا نعرہ لائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا ایک قلمے دے نہ دے پاکستان بڑا ایمیرہ تُو بڑائی گئی تھا بڑے 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 امیر امیر تر تھی بنے غریب غریب تر تھی بنے کوئی پوچھانا لائی نہ ہوگا آج رات آج رات آج رات باویر پہ بڑرول بیا میں گھتی آج گہن تبدیلی دے مزے ایک قوم دیکھنا چاندی آئی چھتر سال ٹھیک ہیں پاکستان بنے آج تک اگر حالات نہیں ٹھیک تھے اگلے چھتر سال بھی لگے لاؤ حالات ٹھیک ہیں نا دیزن حالات ہوں نے ٹھیک چیس ہیں جوالے قرآن تھا نظام آسی محمد اربی تھا دین تختتے آسی حضور تھا دین آسی حالات نہ ٹھیک چیس ہیں جوالے پٹرول مہنگا تھی لوگ موں سارے آلے پاسے گئے ایسے ہی مولوی سے پٹرول مہنگا تھی حضور تھا دین نال پہ وفائیاں کر دے قرآن نال پہ وفائیاں کر دے کی میں تھی سکتے ایسے جانا سخنا چیس ہوں قرآن ایسے پڑھنا چھوڑی تے نمازہ ایسے پڑھنیاں چھوڑی تے دین ایسے چھوڑی تے ایتا نارے لینے محمد اربی دی غلامی دے بار وقت نارے لینے غرر دی غلامی دے ایتا بے دیکھیں نے ایسے غلامی رسول میں فوت بھی قبول ہے باہر بے دیکھیں نے بلہ آیا شیر آیا تیر آیا گاپ آیا محمد اربی دی دین دیگال کرو سیاسی تھی کہنا ہے ایک کو ختم کر دے سادہ آواز چلا سادہ آواز بلکل ایک کو چلنی نہیں چاہی حضور تھا نظام لٹینہ پہ پاکستان بڑھائی حضور تھے نہ دے مندران دی تعمیر تھی نہیں بھئی پاکستان مندران پہ پڑھائی سکھان دے کردوارے پڑھ دے پہن پوچھو نہیں نا ظالمہ کینو بے سادہ بزرگنہ ستہ رہزار ماما بہنہ عزتہ لٹوائیاں بے لکھ مسلمانہ قربانیاں دی تیاں خون دی ندیاں دے پاکستان بنائی یہ مجھے تو بنائی کہ اتا سکھان دے کردوارے پڑھ سن مسجد دے بیلے ٹی وی دے پیسے دے کردوارہ فری ہندوان دے مندر بیل فری مندر دے پیسے فری فانڈ فری مسجد اللہ دے گھاری ریڈیو دے بھی ٹیکس لگا ہوئے ٹی وی دے بھی ٹیکس لگا ہوئے ہر شہر دے ٹیکس لے دا بجلی دے بیل ہے لے دا وہ معزدہ سے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہنخار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر سارے بڑے تاہاں ہی زردہ جینین جو قرآن کو ہاتھے چاہتا ہوئے آنے اسے تاہاں ظلیل ہیں جو قرآن کو پسے پوچھ ساڈیتے سے پچھ ساڈیتے سے سارے اندر دمخان کہنی غیرت کہنی جڑنہ والا دے اندر یہ اونڈ واقعہ تھا ہے سارے ہن کو پتا ہو سی وہ سہی ہوتاں گھران کو بھا لگ گئی ہے وہ سہی ہی سہی ہوتاں دی چرچ کو سہی ساڈیتے نے میں آگے ہوں تو پہلے گھران کو بھا لگی ہے بادش چرچ کو بھا لگی ہے بادش ہوں تو پہلے سارے نبی دی گستاکی تھا یہ قرآن کو بھی بھا لگی ہے کہیں کو قرآن دی گہرت ہے ہی کہیں بندے قرآن دی آواز چاہتی ہے قرآن دی عزت زیادہ ہے یا گھران دی بلنگا دی سلنہ دی عزت زیادہ ہے سیمیٹ دی عزت زیادہ ہے قرآن کو بھا لگی ہے انہیں ڈوجہ سپارہ سارے دے ڈوجہ سپارہ مسیدے ہوتے لٹکا رہیتے لیکھتے لاریتے نے کہ طورہ قرآن سڑے سو جو کرنے کر گی نو سارے نالاتے گالی کرن حضور نے خود ارشاد فرمائے ازا تبایاتم بلعینتی واخستم ادناب البقر وزراتم بزرع وطرختم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلن لا یانزی ہو حتی ترجیو الہ دینکم میرے حقوں مولا فرمائے جڑے والے قیامت تو پہلے جڑن میری امت سوتھے کاروبار کرے سی جڑن سوتھے کاروبار کرے سی وزراتم بزرع زمینہ کاشتکاریاں گنے دی وزل فلانے دی وزل دین دی کوئی فکر نہیں کبھا دی فکر ہے اسلام دی کوئی فکر گہ نہیں گندم دی فکر ہے گنے دی فکر ہے قرآن دی کوئی فکر گہ نہیں نبی دی کوئی فکر گہ نہیں دین دی کوئی فکر گہ نہیں حضور نے پہلے گاست لیتا ہے جڑے والے میری امت سوتھے پیچھو پیوے سی زراتھے پیچھو پیوے سی واخستم ادناب البقری اور بکریاں گامہ منشانے پیچھو پیوے سی وڈے وڈے فارم بنا گنسن مربی ہیں فارم ہیں کتنی صحیح ایک ہزار گامہ رکھی ہوئی ہے سو گامہ رکھی ہوئی ہے سو بکریاں ہیں تے دین دین دا کوئی شکہ نہیں بتا حضور نے فرمائے وطرخت مل جہاد میری امت جہاد بھی چھوڑے سی اے جہاد چھوڑے سے تا بیماریاں بات گئی ہیں اے حضور تے تلوار چھوڑی سے تا بیماریاں بات گئی ہیں حضور نے فرمائے جہاں میری امت جہاد بھی چھوڑے سی سودھ کھا سی دنیا دے پیچھو پیوے سی پیسک میں سی والتیزی کیا حضور نے فرمائے سلط اللہ علیکم زلن اللہ میری امت تے زلط مسلط کرنے سی اے زلیل تیزن والجنہ بیسن زلیل جنہ مو کرے سن زلیل تیزن لا یانزیوہو میری آقا فرمائے زلط اونوے لے تک مکسی کہنا زلط بہمان بھی بہمان ایک دکھا دے لا دے بہمان ایک دکھا دے حضور نے فرمائے اونوے لے تک زلط مکسی کہنا کیڑے بہلے تک حتی ترچیو الہ دینکم حضور نے فرمائے جب تک میری امت قرآن دے دینہ لے پاسے واپس کہنا سی زلط کہنا مکسی سبان اللہ اے پیڈرول ہونا ہج تھی گیا بابیر پہ بے پاہ دے کتی تھی گیا دوسو تریسو بارہنر پہ اینے سے تریسو دے بارہنر پہ پیٹرول تھی گیا اے تریسو پنجھائی ویسی چارسو ہی ویسی اگر حضور دے دین پالے پاسے واپس ناسو روٹی پچھو روسو رزق تو اس دہار میں کتوں کو ممیل جاتا ہے رابر ریز کتیاں کو بھی رہنے دے روٹی دے پچھو دین نہیں چھوڑنا روٹی دے پچھو قرآن کو کہاںڈے نہیں کرنی روٹی دے پچھو اسلام کو کہاںڈے نہیں کرنی روٹی دے پچھو محمد اربید الدین کو کہاںڈے نہیں کرنی گمبد خضرال کو کہاںڈے نہیں کرنی دوسو حسین ابن علی میدانِ کربلا گئے ریاستِ حکمران الٹکر گدی کے نا گدی 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 کئی ڈی زمان سمجھ دیں اور دوسرے کی پنجابی زمان دیں دوسو یار حسین نے حسین ابن علی نے ریاست نال ٹکر لئی کے نہیں لئی ریاست دے ظالم حکمران فاسق فاجر زانی شرابی یزید دے آنکھے جاک پائی کے نہیں پائی ظالم نو للکاریا نا للکاریا حکومت بخت نو للکاریا نا للکاریا جو دے حسین ابن علی للکاریا تے حسین دے غلامہ نی للکارنا تسی بھیر کیوں کہندے ہو حسین دے غلام نہیں اے ممبر رسول اللہ دا نہیں اے ممبر حسین دا نہیں تے پھرے سے ممبر ہوتے بیادے گالوی تے حسینی آلیوں نے چاہی دیا نا ایسے بیادے کہنا آسان ہے آسان ہے نارا لانا مرے ہوئے یزید نو مردہ بات کہنا مرے ہوئے یزید ہوتے لانت بھیرنا آسان ہے یزید پہ لانت بے شمار یزید مردہ بات جی کہنا بڑا آسان ہے خیر ہے جناب میں نو مردہ بات کہہ رہے ہو خیر ہے شاہ صاحب میں نو لانتی کہہ رہے ہو اے حسینیت نہیں ہے مرے ہوئے یزید نو لانتی کہنا اے حسینیت نہیں ہے مرے ہوئے یزید نو مردہ بات کہنا اصل حسینیت اے ہے اس دور دے اندر جیدے یزید درستے ہو دے کھڑیں اوہ عمران خان مردہ بات ہے اوہ نواز شریف مردہ بات ہے اوہ زرباری مردہ بات ہے اور ہر دین دشمن مردہ بعد ہے جوڑا حسین ابن علی دے مخالف کرے ہیں ہر بندہ زندہ بعد ہے جوڑا حسین ابن علی دے رستے ہوتے کھڑے ہیں محمد عربی دے رستے ہوتے کھڑے ہیں اور خادم حسین زندہ بعد ہے اور ساد حسین زندہ بعد ہے ہر محمد عربی دے غلام زندہ بعد ہے جوڑا حسین دے مشے انہوں دے کھڑے ہیں سبحان اللہ دسو امام حسین جنہیں مقابلے جائے یزید قرآن دا پکا حافظ سی کیسی قرآن دا حافظ امام حسین نے کہا یزید نے کہا میرے ہاتھیں بیعت کر حسین نے بیعت کی تھی ووٹ دیتا حق مران منیا حسین ابن علی نے دا حافظ قرآن دے حاتھیں ہاتھ نہیں دیتا تُسی دے اُنہ دے حاتھیں ہاتھ دے کے کھڑے ہو جنہاں ویک کے بھی نہیں پڑھنا آندا پھر حسین ہی کہنے ہیں شباہ شریف قرآن ویک کے پڑھیا ایک آیت بڑی ویک کے نو غلطی آئی ہیں عمران خان پہلا کلمہ بڑے ہے کشمیر دے جلسے اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ حسین علی کا لنے بھئی ایٹھو مرن علی کا لنے کہ امت مسلمہ دے حکمران اے ہو جائن ساڑے حکمران دے فاروق آزم سن ساڑے حکمران دے سیدنا صدیق اکبر سن ساڑے حکمران دے عثمان غنی سن ساڑے وڈے دے مولا علی شہر خدا سن ساڑے وڈے دے محمد بن قاسن سی ساڑے وڈے دے سلطان صلاحو دی نیو بھی سی ساڑے وڈے دے ٹیپ سلطان سن آسیہ جینا دے پیچھے حضرت فاروق آزم دریاز ہو گیا کی سکیا مسلمانہ دے حکمران اے نہیں کیا لوگاں کیا حضور دریاز سکیا ہو یا کی کریے آدم نے نہیں فرمایا جناب اسی مولوی لوگاں سانو کی پتہ پانی کیمیں چلانے ہیں سانو کی پتہ دریاز مانو کیمیں چلانے ہیں جو تو گالت فاروق آزم دے پہنچی فرمایا دریاز بھی اسی چلانے ہیں دریاز نو خط لکھیا کہا ہے میرا خط دریاز تک پہنچاؤ جو تو خط پہنچا جو خط لکھو یا ازیو دریاز اللہ دے حکم نال چل دے ہیں دے رب دا بندہ عمرتن حکم دے ہیں چل اگر رب دے حکم دے بغیر چل دے ہیں آج دوبار تو چلنہ ہے نہیں جو تو خط دریاز نیل نو پہنچیا فاروق آزم دا او دریاز ایسا چلے آج تک نہیں رکیا چل رہے زمین اگر تیل کھا جائے کسے قریب دا فاروق آزم زمین نو زور دا درہ مارن کٹ تیل تے زمین دیل بھی کٹ دے بے پول بنا پول نہر دے ہوتے پول بنای فاروق آزم نے پول لکڑ دی ایک چرواحہ اپڑی بھیڑا لے کے جا رہا تھے او وزن جو تو پول ہوتے پیاس زیادہ تے او پول دی ایک لکڑ ٹوٹی دی او بیڑ جڑی سی اندر دیکھ گئی دیکھ کے مر گئی جو تو خبر فاروق آزم تک پہنچی دے رون لکڑ پہ رون لکڑ پہ کدی ادو اسمان الوے کھن کدی گربان الوے کھن کدی اسمان الوے کھن کدی گربان صحابہ پوچھے امیر المومنین کیو یا رو کیوں رہو بار بار اتے ویکھ دے اتھلے ویکھ دے رو رہو کی وجہ فرمایا میں رو اس وجہ تو رہا کہ او پول میں بڑھایا سی تے میرے پول بڑھا دی وجہ توں بڑھایا میں سی او میں بڑھایا سی اچھی چیز نہیں لگی تاں او ٹوٹی ہے بھیڑ مر گئی ہے میں ڈر رہاں کے میں رابن ووس مری ہوئی بھیڑ دا حساب کے میرے مانگا جینا تے دور حکومت تے غریب اٹھے دے لیننچ لک کے مر گئے غریب بجھلے دے پیل دی بیڑے تُو فانسی دے لٹک گئے غریب ماما جا کے او اسلام آباد دے اندر ایک ماں غبارے بیچ رہی کی غبارے پتران دے ماں روڑ دے آکے جنہ دیا ماما روڑ دے ہوتے آ جان اور قوم غیرت مند ہے جنہ دیا دھیا روڑا ہوتے آکے منگے نوک کبھے نسی غیرت مند آ او غبارے بیچ رہی تھی پولے سالے آکے ڈالے آلے ہوتے غبارے آ سارے او دے غبارے کھچ کے لے گئے بھی تو اسلام آباد دے زمین ہوتے سڑک ہوتے بیچ کیوں رہی ہیں ایسے امیرہ ماستے اور کانون غریبہ ماستے اور کانون ہونے انجھ نہیں چلنا ہونے محمد عربی دے غلام جاک پہن ہونے انشاءاللہ پاکستان نظام مصطفیٰ آنے ہیں حضورت دین آنے ہیں انہا ظالمہ دے آسے کے ربان نبڑا ہے تے کوئی نبڑی لے ہیں ہونے ظالم نے اسی لمیہ بانا ہے انشاءاللہ بیلکول اسی کسی کے انہوں نہیں ڈر دے اسی محمد عربی دے غلام آ اللہ دے رسول کی انہوں ڈر دے آ جاتا ہونہ کی انہوں ڈر دے آ وہ پھر سا انہوں کسی اور کی انہوں ڈرن بھی نہیں دیں دے ساڑی گرتن ہوں دے آنے کے جھک دی اسی ہار کسی دے آنے کے گرتن نہیں جھکا دے اے آرابہ نے گرتن ہے اس وجہ تو نہیں دیتی ہیں کہ در در تے جا کے دوسری جا کے جھکا ہو کہ جناب اسی تاڑے غلام آ تاڑے نا ساڑے بزرگانوں امام ربانی مجھتے دے الفیسانی اکبر بادشاہ چانگیر انہیں کیا اس مولوینوں میرے کے جھکا ہو تے امام ربانی جو تو لے آیا گیا نا انہوں نے کیا بھی انہوں نے جھک دا نہیں کی کریے تے وہ اس دور دے اندر جڑے نال سانو دے انہوں نے کیا یار اسی ایک ترقیب سوچیے ترقیب کی ترقیب انہوں نے کیا بھی اسی دیڑنا کھڑ کی بنوائی ہے کی بنوائی ہے ایک دیوار بنائی ہے دیوار دے ویچے کرکی ہے کھڑ کی چھوٹی جائیں دروازہ رکھے چھوٹا اور دروازہ اینہ چھوٹا ہے کہ اس دروازے چھوٹے پہلے گردن تھلے کرنی پہنی ہے کی کرنی پہنی ہے گردن ہے میں کرنی پہنی ہے اسی اس مولوینوں امام ربانی مجھتے دے الفیسانی رحمت اللہ تعالی انہوں نے اس دے ویچوں ٹپا مانگے نا وہ گردن جھکا کے آئے گا تو سمجھ نہیں تیرے کے جھو گیا ساڑے وٹے احسان ساڑے بزرگ احسان جو دونہوں نے کھڑ کی لے آیا گیا نا پھر وہ بھی تے امام سان نا جو دونہوں نے کھڑ کی تے کول لے آئے نا انہوں نے کی کی تا انہوں نے پہلے آپڑی لاتین کی تھی اور سامنے جانگیر بیٹھے ہیں انہوں نے جتی بھی کھائی اے محمد اربید غلام تے نا جتی بھی کھا سکتے ہیں سیر نہیں جھکا سکتے ہیں پہلے ایلت گداری پھر اے پھر این سینہ چوڑا کر دے ہوئے آئے فرمایا گردن نہ جھکی جس کی جانگیر کے آگے ساڑے بزرگ گردنہ بھی نہیں جھکی ہیں پھر انہوں نے کی کی تا انہیں سٹھ پہلوان منگوائے کتنے دہلی دے سارے پہلوانہ نو بلوایا انہیں کہا سمول بھی انہوں زور لا کے گردن جھکا ہو سٹھ پہلوانہ رل کے زور لایا امام ربانی دی گردن انجسی تے انجسی نہ ہوئی اے اسلام دی پاور ہے قوت سلطان امیر از لا الہ حیبت مرت فقیر از لا الہ 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 لاللہ دی پاور سی اور تے کوئی نہیں سی نہیں تے وہ امام ربانی کی انہوں پہلوان تے زیادہ کچھ تے کھانے ہونے اور تے زیادہ چنگیاں چیزیں کھانے ہونے کیوں جو امام ربانی نے یہ گردن رب دے کے جھکا ہی سی اور آپ نے پھر اور دے کے جھکن نہیں دیتی اور آپ نے سانو گردن اس ورے تو نہیں دیتی ہیں کہ وڈیریاں دے سرداراں دے بدماشاں دے حیاشاں دے زانیاں دے شرابیاں دے عمران دے نواز دے زرداری دے کے جھکا ہیے پاکستان اس نیجو تے تاہی پہنچے ہیں کہ اسی انہوں نے طاقت دیتی ہے اسی انہوں نے اتے بٹھایا ہے اسی ڈی پی او دے غلامی کیتی ہے اسی ڈی ایس پی کون دے غلام ہے کون ڈی ایس پی دے غلام نہیں ڈی پی او کون دے غلام ہے کون ڈی پی او دے غلام نہیں کیوں جو ڈی پی او ساڑے ٹیکس ہوتے تنخواہ کھاندہ ہے اسی او دے ٹیکس نہیں لیا کر دی اسی لیا کر دی ڈی پی او کینو ٹیکس او دے بجلی دے بیل بھی فری ہے او دے گیس دے بیل بھی فری ہے پیٹرول بھی فریعہ کی دی وجہ تو کون دے ٹیکس دی وجہ تو اس وجہ تو آپ نو بدلو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو مسلمانہ دے حکمران بیت المقدس ازاد کروا کے آرین کی کروا کے آرین بیت المقدس ازاد کر رستے صحابہ نو کیا جناب تسی چلو میں اس علاقے پشتان لوگاں گنوں بھئی او حکمران عمر دے بارے کی سوچ دیں او میرے بارے کی کہنیں حضرت عمر فاروق صحابہ نو بیت دیتا دے آپ چکر لان ٹوک بیر آیا اچھ قوم کل پچھن بھئی قوم میرے بارے سوچ دی کی ہے میرے بارے کین دی کی ہے جو تو پہنچے دے خیمے پہنچے دے اچھے خیمے دے جو رہن دی سی ایک امہ کون رہن دی سی امہ بابا عمر سی ماشاءاللہ اچھے امہ رہن دی عمر فاروق گئے انہوں نے جا کے کہا امہ دس عمر دے بارے تیرا کی خیال ہے عمر دے بارے تیرا کی خیال ہے اس امہ نے کہا میں نو پتہ دے اور کچھ نہیں سنے ہیں بیت المقدس ازاد کروا کہ آ رہے ہیں اللہ کرے میری طرف انہوں کوئی بھلائی نہ پہنچے کینو کہہ رہن کین دے بارے چھ کہہ رہن کہ اے بھی حضرت عمر نو رہن کہ اے بھی حضرت عمر فاروق دے بارے چھ رہن پتہ نہیں ہے کہ اے مسلمان حکمران امیر المومنین سامنے کنن حضرت عمر نے کہ امہ کی کہہ رہی ہیں پھر میں امہ کی ہو یا عمر نے تیرا کی بھی گھاڑے ہیں تو اے ڈی کیوں غصے ہیں کیوں اے ڈی جلال ہے چاہے عمر دے بارے تو اے ڈا سخت جملہ کیوں بھو رہی ہیں بھی تیری طرف کوئی بھلائی نہ پہنچے تو عمر دے کیوں غصہ ہو یوں ہی ہیں تے امہ نے کہا جدو دا حکمران بڑے ہیں جدو دا حکمران بڑے ہیں میں نو پچھن بھی نہیں آیا حضرت عمر نے اگے کی کیا آپ نے فرمایا امہ اے ڈا وڈی سلطنت دا حکمران ہے چھتی لکھ مربع میل دا حکمران ہے عمر اور انہوں کی پتہ بھی تیرا کیا لے اور کتے کتے اور انہوں اور بھی بڑے کام میں نوڑتے انہوں کیوں پچھنے ہوئے امہ نے بھی اگے پھر جواب ٹکاہ کے دیتا امہ نے کہا جدو اے ڈی وڈی سلطنت دی حکمرانی سنبھال نہیں سکتا زیبر بڑے ہیں کیوں ہیں پھر وہ حکمران بڑے ہیں کیوں ہیں انہوں کی نے کیا پانچا کون دا پتہ ہی نہیں ہے انہوں امہ نے کہا میں تے سنیا کہ جڑا محمد عربی دا غلام ہوندہ ہے حکمران انہوں مشرق دا بھی پتہ ہوندہ ہے انہوں مغرب دا بھی پتہ ہوندہ ہے کی ہو رہے ہیں سبان اللہ انہوں نے حضرت عمر فاروق نے فرما ہے امہ گالتے تو بڑی ڈاڑی کی تھی ہے ہوندہ داس عمر نو ماف کیمیں کریں گی داس عمر نو ماف عمر نو ماف کیمیں کریں گی کی لینہ ہے عمر نو ماف کر دے میں امہ نے کیا اہمیں کر کہ میں نو اے اے چیزیں دے دے دو اٹا دے 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 دو اے شیز دے دے دو کچھ درہن دے دے دو مدھا کوئی پیسے دے دے دو تو میں عمر نو چلو ماف کر دے آنگی دہتا تو مرے فاروق انہیں نا صفہ مانگایا صفہ نہیں لکھن واسطے منگوا لیا منگوا کے ہوتے دے لکھا رہے ہیں بھی امہ اتنے پیسے ہیں اتنیا چیزیں ہیں جو عمر نو ماف کر رہی ہے بھی کیا مطلب دن امہ عمر نو پھڑنا لوے کیا مطلب دن امہ دی وجہ تو عمر نو رک جاوے جنت دے دروازے تو جانے جانے کسی اور جگہ دے امہ دی وجہ تو نہ رکیا جاوے حالی بیگر لکھ رہے ہیں سن مولا علی شیر خدا حدت عمر نو لب دیاں لب دیاں لب دیاں ہوتے خیمے دے پہنچائے لب دیاں لب دیاں خیمے دے پہنچائے جو تو خیمے دے پہنچائے اندر گئے دیکھے حضرت عمر فاروق بیٹن فرمائے یا امیر المومنین کی کیا اے مسلمانہ دے امیر حکمران فاروق اعظم اممہ نے جو دوگے کیا حیران پریشان پیرند تلو زمین نکل گئی بھی میں ایڈیاں ڈاڈیاں گلناں عمر نو کر رہی ہیں تھے عمر سامنے بیٹھے اور معافی منگل ناکھ بھی ہو عمر میں نو معاف کر دے عمر فاروق نے فرمائے نہیں اممہ تو صحیح کیا تو لکھ کے دے سمان لے تھے عمر نو معاف کر پھر ہو لکھوایا سمان دیتا پھر ماف کیتا پھر ہو لے کے گئے میں قبر دے اندر میرے نار رکھ دینا اے دی وجہ تو میں نو قیامت علیہ دین حساب نہ دینا پہ حضرت سیدنا فاروق اعظم دنیا تو ٹر گئے ویسال ہو گیا آدھے پتر نے دعا منگی حضرت عبداللہ بن عمر نے انہوں نے دعا منگی یا اللہ خوابیچ ابا جیدی زیارت کرا بابا عرصہ ہو گیا ابا جیدو بیکھے نہیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے مہینہ دو سال دو سال دعا منگ دے رہے دعا قبول نہیں ہوئی کتنی ہے عذیتے ہفتہ بھی مسجد اور جائیے دعا منگیے قبول ناوے رب نوگلے کر دیا یا اللہ سیگھی کر لے جب میں کہتا ہوں خدا میرا حال دیکھ جواب آتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ کرتو اتو بھی دے ویکھئے نا ظالمہ دے زانیاں دے شرابیاں نال کھلو کے کہیے کہ رب دی رحمتہ آنگیاں انہا ظالمہ دے نارے لاکے کی کہنے رب دی رحمتہ وصول کر لانگے رب دے بلکل حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے مم زا مم شامر ظالمین حضور نے فرمایا جس کسے مسلمان نے ظالم دRe ساتھ دیتا جاندے ہوئے کہ ظالم ہے پھر اتو دے نال کھڑا رہا حضور نے فرمایا کسے مولوین نو فتوہ لان دی لوڑنیں میں خود اتو دے فتوہ لان رہا جڑا مسلمان ظالم نو جاندے ہوئے ہیں ضالم دے نال کھڑا رہا اتو دے نارے لاے اور سپورٹ کی تھی حضور نے فرمایا فقد خارج من الاسلام اور اسلام تو خارج ہو گیا وہ مسلمان نہیں ریا انہیں اسلام دا پٹا لاکھے رکھ دیتا جنہیں ظالم دن آرے لائے دو سو انہیں تو پٹا کوئی ظالم ہے جڑے اتے بیٹھن سارے اتو لائے کے تھلے تک سارے ظلم دا بازار گرم ہے تھی انہیں عزتہ لٹیانے کیا یہ زانی نہیں ہیں کیا یہ شرابی نہیں ہیں فیر یزید تے انہیں بھرک کی ریا اسی اوز یزید تے لعنت بیٹھ دے ہیں انہوں تے کیوں نہیں بیٹھ دے پھر یزید تے قرآن دا حافی سی ایتے ویک بھی نہیں پڑھ سکتے یزید تے سیر تے پاک پاندہ سی ایتے مدینہ جا کے بھی ٹوپی نہیں پاندے ایتے بڑھے یزید تے یزید تے قدی قدی جمعہ تے خطبے بھی دیندہ سی امامہ تے بھی کھراندہ سی انہیں تے عید نماز بھی نہیں پڑھنی آن دی ایتے بڑھے یزید ہیں پھر قوم کھڑی ہو کے انہوں تے ساتھ دے کے انہوں تے نعرے لہا کے انہوں تے گن کا کے انہوں تے چکے کبھی ایسی حسینی ہیں جھوٹے ہیں پھر اے جھوٹے ہیں حسینی یہ ہوئے ایمام حسین نے مشن تے کھڑا ہوئے وقت تے یزیدان الالکارے خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کر تو دیکھ تو اسی حق گل کرو ہر بندہ ساڑے سامنے یزید بان کے کھڑو جائے گا حق گل کوئی کرنے دیں دے جیس مسجد دے ممبر ہوتے مولوی نو اجازت دین ہوئے مولوی فلانے دے خلاف گل نہیں کرنی میں کہ مسجد دے پہو دی ہے یا اللہ رسول دی ہے فلانے دے جیس مسجد دے اندر چودری دے مطابق دین بیان ہوئے اور مسجد چودری دی ہے اللہ رسول دی نہیں ہے جیس مسجد دے اندر مولوی دے مطابق دین بیان ہوئے اور مسجد مولوی دی ہے رب رسول دی نہیں ہے جیس مسجد دے اندر پیر دے مطابق سید دے مطابق دین بیان ہوئے اور مسجد سید دے پیر دی ہو سکتی ہے رب رسول دی نہیں ہو سکتی جیس مسجد دے اندر وڈیرے سردار این پی ایم این ای امران نواز سرداری دے مطابق دین بیان ہوئے اور مسجد انہ دی دے ہو سکتی ہے اللہ رسول دی نہیں ہو سکتی اللہ رسول دی مسجد ہو ہے جتے بے کہ مولوی نو کیا جاوے مولوی دین اگر میرے خلاف ہی گل کر دے تو میرے خلاف ہی گل کر نہیں ہے لیکن حق بیان کرنا ہے جو مرضی حق دے چا جاوے انہوں رگڑا لا دے اوہ مسجد اللہ رسول دی ہے اوہ مسجد ہے کسی اتھے مسجدنو سپیکر کسی نے اپنے گھردی ٹوٹی بھی لان دیتی ہے کوئی بندہ اپنے گھردی ٹوٹی لان دیں دے کسی چور نو ہونے آپنی موجود کیا جو چور ساڑنے آنے سے سپیکر نہ لے گا ایک دن بابا جی کسی جگہ بھار گئے تو وہ ایجنسیاں آئے تو سارے ٹٹو آگئے انہیں نے آکے نا سپیکر لال ہے بابا جی نہیں سن مسجد ہے تو جدو واپس آئے نا بابا جی نے فرمایا میں نہیں سا میرے ہونیاں انہیں لانی سکتا پھر جدو بابا جی آئے پہلے چار سپیکر لگے ہوئے سن اگلے دن آٹھ سپیکر لبائے پہلے چار سن پھر آٹھ لبائے فرمایاں ان پہ ہوتے ہوتے لا کے بکھاؤ ایک گالتہ این جون دیا ہے کہ جون 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 فلانے دے خلاف گال نہیں کر دی فلانے دے خلاف فلانا اللہ رسول دے دین نال وفا کرے ساڑھا دیماغ خراب ہے دے خلاف گال کری ہے جڑھا دین دشوان نال کھڑوئے گا سی ہوتے ساڑی ڈیوٹی لگی ہے ساڑھے آکا خود لائی ہے کہ اس ممبرو دے بہہ کہ ہر ظالم دے خلاف گال کرنی ہے ہر چھابر دے خلاف گال کرنی ہے حسین ابن علی نے خود فرمایا فاطمت الزہرہ و امی و ابی قاسم القفری بی بدریوں و ہنین فرمایا میرے والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں اور امام حسین فرمایا میرے والد مولا علی شیر خدا ہیں اور مولا علی نے کتا کی ہے فرمایا بدر و ہنین دے انہوں نے کافران دے ظالمہ دی کبرنو توڑ کے راہ دیتا جو تو مولا علی کافران دے ظالمہ دی کبرنو توڑیا حسین نے کربلا توڑے آتے حسین دے غلامہ ظالمہ دی کبرنو نہیں توڑنا توڑنا ہے حسینہ ظالمہ دے خلاف کھڑے ہیں ہر گلی اچھ کھڑے ہیں ہر چوک اچھ کھڑے ہیں ہر جگہ دے حسینہ دے مقابل اچھ کھڑے ہیں ہر ظالم تو اسی احمد سمجھنا نا کیسی کیسے گنو ڈر دے ہیں وہ بہا میں کوئی قزرہ بختیار ہوئے تھے وہ بہا میں مخدوم احمد محمود ہوئے جیڑا ظالم ہے ہر اس ظالم میں مقابل اچھ کھڑے ہیں ایک چھوٹے ہیں ایک چھوٹے ہیں ایک چھوٹے طاقت بارن ہر امریکہ دے بھی مخالف کھڑے ہیں اور ٹٹ کے کھڑے ہیں سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہیں نہ سر جھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئے دو دن کم جیئے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جیئے جو سر اٹھا کے جیئے دو دن دو دن کٹی جی لانگے لیکن چیر دے بھی زر دالیں خووو دہات ہوے مختوم دہات ہوے مختومہ دہات ہوے جنہیں پیچھے مسران خان دہات ہوے جنہیں پیچھے نوازشریٹ دہاوے جنہیں پیچھے زرداری دہات ہوے جنہیں پیچھے محمد ا metros دہات ہوے ان کیوں کرے پیر سید محر علی شاہ صاحب آپ نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے نبیدی عزت نبیدی ختم نبوت دین اسلام بست ہے کھڑا ہوں دے کلہ نہیں ہوں دا اندھی کانٹو تے حضور دا ہاتھ ہوں دے ساڑھی کانٹو تے حضور دا ہاتھ ہے کتہ جا رہے ہوئے نا کتہ دی رسی ہوئے مالک دے ہاتھ دے مالک پھڑے ہوئے کتہ نو تے کتہ دے گے شیر بھی آجاوے رسی ہوئے مالک دے ہاتھ دے کتہ شیر نو پہندے ہیں نہیں پہندا کیوں پہندے ہیں وہ دا زور تے نہیں ہوں دا انہوں بتا ہے پیچھے مالک کھڑے ہیں وہ زور مالک دا ساڑھی غسی ہے حضور دے ہاتھ دے ہسے تاہینا ظالمہ دے مقابلے کھڑے ہیں زور ساڑھا نہیں ہے طاقت ساڑھی نہیں ہے طاقت اس لان دی ہے طاقت ساڑھے مالک دی ہے ساڑھی غسی حضور دے ہاتھ دے تاہینا سینہ دے مقابلے کھڑے ہیں تاہینا ظالمہ دے لکار رہے ہیں ایک زور ساڑھا نہیں زور ساڑھے مالک دے طاقت ساڑھا نہیں طاقت ساڑھے مالک دی ہے ایک زور ساڑھا نہیں ایک کیا دبے وہ جس پہ حمایت کاو پنجا تیرا شیر کو خطرے ملاتا نہیں کتا تیرا حضور تاڑے دردہ کتا بھی ہوئے شیر بھی ہو دے مقابلے جا جائے ہوئے تاڑے دردہ کتا دے شیر نوی لمیہ پا دے گا ہوئے حضور تے دردہ ہوئے حضور تا گلم غوث پاک دا نہیں سی غوث پاک دے کہا شیر نوی نہیں کھا لیا کھایا کیا نہیں کھایا کیوں کھایا مالک سن ایس وجہ تو ساڑے صحابی رسول سن حضرت مہران کی کون سن یاد آنے جانے دیکھنے دا جارن چنگلller اگر شیر آگیا انہیں سور تھی دھار ماری ڈھران تھی کوشش کی تھی حضرت مہران نے کہ ایس جانتے ہیں نا من محمد رسول گلا شیر پتا کی کی تا شیر پوچھاڑ اعلان لگ پیا تے تھلے بیا گیا انہیں کہ حضور جناب تُسی حضور تے غلامے تے پھر میری کانڈو تے بو میں تنو چھاڑ کے آنا جتے جانے میں خود چھاڑ کے آنا اے بہشی جانور دی حضور نو جان دن تے حضور تے غلام قوے تے پھر حضور نو بھول جاوے حضور تا حق بھول جاوے غلامی دے دعوے کرے دے حضور تا تر وادہ چھاڑ کے گئران دے تر وادہ چھاڑے اگر اے مخدوم دے سکتن دے محمد اے بھی نہیں دے سکتن عمران خان نباز شریف زرداری تا انہوں پیسہ دے سکتن انہیں مولویاں کو پیسہ کی تھوانگا ہے اے لوگ انہوں پریشانی ہیں مولویاں کو گھڑی کی تھوانگا ہے میں کہ تیرہ پلاٹ پانچ لاکھ دا لے ہو یا بیس سال آباد پنجاہ لاکھ دا ہو سکتا ہے مولویاں نہ نہیں ہو سکتا تیرے ریس کے جناب برکت پا سکتا ہے ایسی لگیاں ساڑھی کانڈ کھالی ہے ساڑھے بھی بارس ہیں اسی کھالی ہے ہی ساڑھے پیچھے اسی ہونا ہاں ایک گل ضرور ہے جنہ کینہوں تو منگ دے ہیں امران خان شاید دو ہزار مربے دا مالک ہو سکتا ہے جنہ کینہوں تو منگ دے ہیں نواز شریف تی ہزار مربے دا مالک ہوئے گا جنہ کینہوں تو منگ دے ہیں اور زرداری چالی ہزار مربے دا مالک ہوئے گا جنہ کینہوں تو منگ دے ہیں اور بیڈیرے سردار بدماش آیاش کئی مربیاں دے مالک ہوئے گا جنہوں دے اسی نام لے ماہاں جنہوں دے اسی منگ دے ہیں وہ پوری کائنات دے مالک ہیں ملتا ہے کیا کیا مدینہ میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مال امال وہ دامن پھیلا کے دیکھ تو آیا نہ درتے اور کیوں بدنصیبہ ہزارہ رگاہ میں چرنگیں دے محمد کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے اور انہوں پتہ سانو کی چاہید ہے اسی کیا ہی چانے آگے پاکستان رسول اللہ دے دین آدم اسلام دی حکمرانی ہوئے اسلام غالب ہوئے مغلوب نہیں غالب ہوئے اسلام تخت اٹھے بیٹھا ہوئے وی فیصد دین اے میں گل کر رہے ہاں وی فیصد سوئی جو کتنا وی فیصد دین نماز روزہ حج زکاة درود ذکر اذکار گیارویں بارویں تیرہویں چودویں اکیسویں بائیسویں ستائیسویں اچھا کتنے فیصد وی فیصد دین نماز روزہ حج زکاة قرآن یارویں بارویں اچھا ہے اسی فیصد دین نظام اچھا ہے اسی فیصد دین نظام اچھا ہے میرے آقا نے ساری زندگی نظام بستے محنت کی تھی ہے کدھی بدرج گین نظام بستے اہدش گین نظام بستے ہنین اچ گین نظام بستے خندق قودیہ نظام بستے مکہ بھی فتح کیتے نظام بستے ساری زندگی میرے آقا نے حاج نہیں کیتا ہر سال پیر حاجتے ڈا رہے ہیں دین کون دین تھے لٹیا جا رہے ہیں ساری زندگی حاج نہیں کیتا سب تو اینڈ ایج حاج کیتے ہیں اور ایک کیتے ہیں حاج تو پہلے حضور نے دین تخت تبیٹھایا نظام اٹھے بٹھایا ہے پھر حضور نے توافِ کعبہ کیتے ہیں اسی ہر سال توافِ کعبہ تے کردے ہیں نظامِ مصطفیٰ دی گالی نہیں کردے پھر کسی دی اسی مسلمان ہے اس سنجھے تو اپنے آپ نو بدلو بس کرو 75-76 سال ہو گئے ان پاکستان بڑھے ہیں پاکستان اللہ نے نعمت نالتا نو نوازے ہیں ایک کلمہ دی بنیانتے بنے آسی رب نے نعمت دیتی ہے اے نوے کہ راو فار ساڑے ہاتھو کھچھ لے دے پھر کشمیر دی تنہ رون دے رہی ہے ساڑے مویند خواق اللہ پاکستان نو تا صبح قیامت سلامت رکھے لیکن کم از کم دوسری ایس واسطہ امامِ حسین میدانِ کرب علاج فرمایا سی ظلم دے خلاف جتنا جلدی اٹھو گے قربانیاں گھر دینیاں پہنگیاں جتنی دیر کرو گے قربانی زیادہ دینی پہنگی اسی ظلم دے خلاف جلدی اٹھانا لے چوا دیکھ کھڑے ہیں الحمدللہ اللہ دے رسول دے فضل نال کھڑے ہیں جڑا حضور دا غلام ہے وہ بھاں میں ریڈی لانا لے وہ بھاں میں گھٹر صاحب کھڑا لے وہ بھاں میں مزدور ہے وہ سبزی ویچت ہے وہ مزدوری کر دے وہ کاشتکاری کر دے وہ زمینداری کر دے وہ جڑا بھی ہے کوئی ڈی پیو ہے کوئی ڈی سیو ہے کوئی امینے ہے ایم پی اے ہے کوئی امیر ہے غریب ہے اگر ہے محمد عربی دا غلام پھر ساڑھے سیر دا تاج ہے شرط کی ہے محمد عربی دی غلامی اگر حضور دا غلام ہے اسے جتی بھی چمن واسے تیارا اگر حضور دا غلام ہے جتی سینے نال لان واسے بھی تیارا لیکن کوئی سمجھ دے بھی میں طاقتوارا دین دشمنا بڑے رہا سردارا بدماشا مخدوما ڈی پی اوا ڈی سی اوا ایم پی اے ہیں امینے دا غلاما امینے دا غلاما امران دا تٹوان نباز دا تٹوان زرداری دا تٹوان وہ خود بھی کن کھول کے سن لے وے تی آپڑے پیو تک ساڑا پیغام پہنچا دے وے ڈردے اسی کسی دے پیو کنو بھی نہیں آ بیلکل اسی محمد اے بھی تے غلاما کسی کنو بھی نہیں ڈردے اسی اللہ رسول کی نو دردے ہیں تی اونہ دا نظام اسی اتھے لیانے انشاءاللہ دوزی ساتھ دینے حضور دے نظام دیکھا دے بیلکل میں تڑے کی نو دانے منگڑا ماں توسی نہیں دینے میں تڑے کینو چندہ منگڑای آیا ہوں توسی نہیں دینے میں اگر آئے ہوں نظام مصطفیٰ باستے دین باستے پھر توسی کم از کم ساتھ ضرور دیں ہووے حسینی دے ایسے چو دے فین بینوں ڈر جاوے ہووے حسینی ہے بندہ کبھے میں حسینی ہوں پھر حسین دے سر دے دیتا ہاتھ نہیں دیتا ہووے حسینی دے ڈی پیو فون کرے دے ڈر کے گھر بڑھ جاوے اے حسینی دے لبیک آلے ہیں نا پھر ڈی پیو دا فون ہوئے ڈی سی دا فون ہوئے میں نے فون کی تا ایک ایجنسی آنے ہیں انہوں نے کہا ساٹھ آف سر تیرنا ملنا چاہتا ہے میں کہ ملنا چاہتا ہے کہ آج ہوئے میں وہ دا غلامہ میں وہ دا نوکر لگے ہیں جنہیں ملنا ہے آج ہوئے میں نہیں آنا میں کہ ہاتھ کڑی لا کے لہ جوتے آ سکنا میں ٹر کے نہیں آنا کیوں کرو مدھا اہل دور رضا پڑے اس بلانے میری بلانے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے انہوں نے اسی اپنے کریم دیکھتا ہاں اسی انہوں نے گلامہ کریم ہے وہ سرور لکھا ہوا ہے یہ در پر جسے لینے ہو دو حالم وہ امید بار آئے ساڑھے کریم ہوئے دو جہان لینے ہوئے روٹی پیچھے نہیں آنا روٹی سے ملک دے دیں یار دسو نا ماجنو گھا پاؤ ماجنو کدھی ماجنے گھا بچا کے رکھے ابھی صبح کھاوانگی انہوں یقین ہے نا پہ جسے مالک رات پائے صبح بھی با دے گا اور صبح دا بچاو ہے شام دا بچاو ہے شام دا بچاو ہے صبح نہیں کھان دی کیوں انہوں یقین ہے میرا مالک میرا خیال رکھے گا تانوں تے مینو مالکو تے یقین ہی نہیں ہے اسی او دے ہو تو بھروسہ چھڑ کے انہا بدماشان دے پیچھے لگ گئے ہیں او دے ہو تو توقع چھڑ کے گہران دے پیچھے لگ گئے ہیں ساڑھے واسطے ساڑھا رب کافی ہے بس ساڑھے واسطے رب دے محبوب ساڑھے رسول ساڑھے نبی کافی ہیں بس اس تو علاوہ سانوں کے ساتھ لوڑ نہیں جڑا انہا دے ہو گیا پھر اسی او دے ہو گئے ہیں اسی او دے ہو گئے ہیں جڑا محمد دے بھی دا غلام ہے ہون حضور دے دین نال کھلونا ہے کی نہیں کھلونا ڈاٹ کے انڈار کے نہیں پھر ان مخدوم دا فون آوے دے پھر کہو نہیں 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 اسی مخدوم اللہ رسول دا فضل ہے اوہ ساڑھے کیونے ضرور دے دوڑ دے گئے ایک فیصد بھی نہ دے خوف نہیں ہے اسی جتے بھی تقریر کر دیں آخری سمجھ کے کر دیں کہ اس تو بات کوئی پتہ نہیں موت آ سکتی ہے لیکن کم از کم جیئے تے چاہ دنا عزت سے نہ مر جائیں کیونہ نام محمد پر بیسے بھی تو دنیا سے ایک دن جانا ہے اوہی تے جانا ہے کوئی عزت نہ دے جائیے ساڑھی موت مخدومہ دے ہاتے جا نہیں ساڑھی موت کسے بڑیرے سردار دے ہاتے جا نہیں ساڑھی موت رب دے ہاتے جا ہے انہوں دے چانڈنل کچھ بھی نہیں ہونا ہونا ہوئی ہے جو ساڑھے رب چاہے گا اے طاقتہ نے مالک نہیں پوری کائنات سپر پاور ساڑھے رب ہے طاقتور ساڑھے رب ہے وَلَهُ الْقِبْرِيَاو فِي السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ قِبْرِيَائِ زمین و آسمان ساڑھے رب دیئے طاقتہ نہ مالک ہوئے اور انشاءاللہ اوہ دے فضل نال اوہ دے محبوب دے کرم نال انشاءاللہ پاکستان دین آئے گا اسی لئے ہم آنگے حضور نے فرمیا ہے میرا دین غریبہ ہی جو شروع ہویا ہے رہنا بھی غریبہ ہیں چاہے کہ قیامت تو پہلے پوری دنیا ہے اسلام دے دین لے کے بھی غریب آنگے اسی لئے ہم آنگے انشاءاللہ اے کی اپنے پیو امریکانو بھی رہنہ دین نہیں دوسکتے اسی لئے ہم آنے اسی دین میں زور لہ رہے ہیں آنے تو اسلام دے پابر نہ لے ہیں اسی بھی زور لہ رہی ہیں اسلام دے طاقت نال اسی لئے اپنے پیو امریکانو بھی رہنہ اے نہیں دوسکتے انشاءاللہ حضور دا چمک دوں یا دین اتنے ب authentication دے بیٹھے گا انشاءاللہ اللہ برمہ شام کشمیر فلسطین عراق چینہ بہارت جتنے پوری دنیا ان مسلمانے دے ظلم ہو رہے ہیں دعا کرو اللہ تانوں میں انہوں نے مددی طاقت عطا فرمائے اللہ ساڑی بہن ڈاکٹر آفیہ صدیقی نوری حیت عطا فرمائے اللہ اسلام دے پاکستان دے دشمنہ دے نسلہ نو بھی بدبودار فرمائے اللہ تبارک و تعالی پاکستان نو تا صبح قیامت سلامت رکھے اللہ اینہ ظالم دے جابر حکمرانہ دے ساڑی جان چھڑوائے اللہ کوئی محمد عربی دے غلام حکمرانہ دا فرمائے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست گوبالہ کر دے دھار میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے بازو تیرا توحید کے قوت سے قوی ہے علامہ اقبال کہنے دے اے جیڑا بازو ہے نا بازو مسلمان دا کہنے دے اے وڈیریاں دی طاقت دی وجہ تاقتور نہیں اے قوی بازو جیڑی طاقت ہے نا اے کسے سردار دی وجہ تُو نہیں آسکتی اے کسے ایم پی اے مینے ڈی پی او ڈی سی او عمران نواز زرداری دے مخدومہ دے پیچھے دے اندر طاقت نہیں اقبال کہنے دے کہنے دے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے کہنے دے تیرا بازو دے اندر جیڑا دم ہے نا اے اللہ دے اے رسول دے دین دی پاور دی وجہ تُو ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دے سے تُو مصطفی ہے اسلام تیرا دے سے تُو حضور دا غلام ہے آمین وآخر دعویان